بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے جیل برو تحریک کا ناظرین اعلان کر دیا اور آپ نے کہا کہ آئینے والے بودھ سے جیل برو تحریک کا ابتدا کیا جائے گا اور اس کا ابتدا پنجاب سے کیا جائے گا ناظرین اس نے ہمیں کافی مثالی بھی دی اس نے اہلِ کفر کی مثال بھی دی کہ وہ خوف میں رہے اور ابھی تک ان کی نسل پچھتاتے رہیں گے اس بر اس نے بنی اسرائیل کا مثال بھی دے دیا تو ایک مثال خان صاحب کو اس حوالے سے میں بھی دینا چاہتا ہوں وہ مثال یہ کہ جنگِ بدر کے دوران جب وہ حضور کو پتا چلا کہ کفار کی تعداد ایک ہزار ہے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کفار کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے اور یہاں اسلحہ کی کافی قلت تو آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹا کر کے پہنچا کہ حالات آپ کے سامنے ہے کیا کرے آگے جائے لڑے یا پیچھے جائے تو صحابہ اکرام میں سے ناظرین مقداد بن اسود گڑے ہو کر فرمایا کہ حضور ہم بن اسرائیل کا قوم کی طرح نہیں ہے کو اس نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑے جب فتح نصیب ہو جائے تو ہم بھی آ جاتے ہیں ویسے ہم چلے جاتے ہیں ہم وہ قوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے بھی شہید ہوں گے پیچھے بھی شہید ہوں گے دائے طرف سے بھی شہید ہوں گے بائے طرف سے بھی شہید ہوں گے جو بھی آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے ان کو ہمارے لاشوں میں سے گزرنا پڑے گا تو خان صاحب کو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بھیفے کر رہے ہیں ہم وہ قوم نہیں ہیں تحریک انصاف والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈرتے ہیں ہم آپ کے سامنے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائے طرف بھی لڑیں گے بائے طرف بھی لڑیں گے کسی نے اگر آپ تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ اس کو ہم میں سے گزرنا پڑے گا ایک ہم نے تحریک انصاف کے شمالی وزرستان کے جتنی بھی عودے دار ہے جتنی بھی ورکر ہے ہم نے یہ مطافقہ طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ خان صاحب جب بھی حکم کرے تو ہم سب حاضر ہوں گے جیل برو تحریک کے لیے بلکہ ہمارا یہ خان صاحب سے التماس ہے کہ آپ نے چونکے پنجاب کو اولیت دی آپ ہمیں مقضدے اس کارے خیر کا ابتداء شمالی وزرستان سے آپ کر کے دیکھیں کہ ہم سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ و تعالی